اسلامی نیٹورک چاہا پھر ہم نے ارادہ کیا کہ یہ اپنی مرضی پوری کاریل ہے یہ اپنی کانے والوں اس جملے سے آگے ہم یوں نہیں گزر سکتے جس طرح آپ جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ کانے میں جب محفل ہو تو ویسے دس گھنٹے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ وہاں جانا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کب تقریح شروع ہو جائے کہنے جانا ہے کہ نہ جانے کب تقریح شروع ہو جائے تو اب ہوئی ہے تو کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر کیا میں آپ سے اس کر رہا ہوں نماز رب کی شریح مسئلہ سنو امام نماز پڑھا رہا ہو امام رکوع میں ہو اور وہ کسی کے پاؤں کی آواز سنے چلنے کی کہ کوئی دوڑا دوڑا آ رہا ہے ایک تو وضوح کے بعد دوڑ کر جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہیے حدیث میں مانا فرمایا فرما مطانس سے سکون سے آؤ جتنا حصہ جماعت کا مل گیا وہ لے لو باقی بات میں ادا کر لو دوڑنا نہیں چاہیے اچھا اب میں کیا آج کر رہا تھا امام رکوع میں ہے اور امام نے کسی کے پاؤں کی آواز سنی تو فقہا کہتے ہیں لیکن یہ جملہ سنو گے تو پھر مجھے بھی پتا چلے آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں فقہا نے کہا کہ جے امام انہوں نہیں پہچاندہ تو پھر دو تسبیعہ و دالے جے نہیں سیاندہ جے نہیں پتا کہ آن آڑا کون ہے مطلق نیت کرے کہ مسلمان بھائی کی ہلپ کر رہا ہوں وَتَعَابَنُوا الْعَلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تاعت لیکن جے پتا ہوئے کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اس کے کھنگارنے سے اس کے بولنے سے تو یہ شخص ہو گیا معین کہ فلانا ہے فرما اب وہ رکوع کی تسبیع نہ بڑھائے کیونکہ پتا ہے تیہ شدہ ہے کہ فلاں ہے سرکار یہ تو نہیں فرما رہے کہ پتا نہیں کوئی بچہ کھیڑ دا آ گیا حسن آ گیا کیا فرمایا حسن آ گیا اور اگلی بات کیا مزے کی ہے چونکہ امام آئے ہیں تو اب شوق تو پورا کرنا ہے نانا جی کے کندوں پر بیٹھنے کا بچوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو فرما ہم نے کہا یہ اب اپنی مرضی پوری کاری لے دوسرے لفظوں میں کہیں شوق پورا کاری لے تیسرے درجے میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو آیا ہے کہ دیازہ دیر بیٹھیں گے نانا جی کے کندوں پر اور ہم ہم فوری سار اٹھا دیں تو پھر اس کا جو دل ہے وہ ٹوٹے گا اس لیے آج ہم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ حسن آ گیا امام الانبیاء جن کی اداوں کا نام نماز ہے کہانے والو جملہ نوٹ کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں امام الانبیاء جن کی اداوں کا نام نماز ہے ان کی نماز میں خیال حسن نہیں بلکہ خود امام حسن آ جائیں تو حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی ہم سیاہ کاروں کی نماز میں نانا حسن کا خیال آ جائے تو ہماری نمازوں کو کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی آ دے صرف سار اللہ کے جواب دے رہے ہیں مجھے مشترکہ آواز چاہیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے حضرت امام حسن کی مقبولیت حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک قدم آگے بڑھئے تیسری عدیث تیسری عدیث سبحان اللہ دیکھیں ابھی دائیں طرف عضب قبلہ پیر طریقہ سید محمد سرفراد شاہ صاحب ہیں میرے دل کی طرف حضرت گرامی قدر پیر سید نظر عباد شاہ صاحب ہیں سید 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 کا مطلب ہے سردار اچھا یہ عدیث میں ایک پوری طویل سے طویل عدیث ہیں یہ تو کوئی مستقل آپ سے گفتگو ہو مہانہ پندرہ روزہ پھر ہم آنگی ہو پھر اس کو کہتے ہیں ربط قائم ہو تو پھر بندہ وہ پرانی باتوں کو چھیڑے اور کچھ عرض کرے سید کا مطلب سردار ہے غور کیجئے گا حضرت امام حسن وہ پہلے سید ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں امام حسن وہ پہلے سید ہیں بخاری شریف جن کو حضور نے منبر پر اپنی مبارک گود میں لے کر اپنے کمال والے مریدوں یعنی حضراء صحابہ اکرام علیہ مریدوان کے سامنے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے بسم اللہ جی اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر علماء فی صبیر اللہ مجھے سبحان اللہ کا تبرک بخشیں تو کیونکہ یہ عطا ہوتی ہے صاحبان علم اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو بڑی بات ہے علم بڑی اوپر کی چیز ہے نا علم بڑی اوپر کی چیز ہے یہ سنیے گا جن کو سید العالمین سید فرمائے چلو جی ہم اب اس کا پہلے پہلے صفاتی اسم شریف کا ترجمہ کر دیں سارے جہانوں کا سردار انا سید العالمین حضور نے خود فرمایا انا سید الناس حضور نے فرمایا جن کو سارے جہانوں کے سردار سید فرمائے سید فرمائے میرا یہ بیٹا سید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا سبحان اللہ بچپن شریف ہے حضور کی گود ہے مسجد نبوی ہے غیب کی خبر ہے میرا یہ بیٹا سید ہے میرا یہ بیٹا سید ہے میرا یہ بیٹا سید ہے یہ بعض ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ فلان صاحب کہتے تھے یہ سید کدھر سے ہوتے ہیں ہم نے کہا یہاں سے ہوتے ہیں جو حضور نے ممبر پر فرمایا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی کن کی مسلمانوں اور کافروں کی نہیں مسلمانوں اور منافقوں کی نہیں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا آپ ابن کسیر کو پڑھیں ابن جریر کو پڑھیں امدت القالی وارے بابے کو پڑھیں تگڑے تگڑے اجلہ محدثین کو مورخین کو پڑھیں سب نے جب حضرت امام حسن کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب آتا ہے تو وہ اس صلح کا ذکر کر کے فرماتے ہیں آج حضور کا معجزہ ظاہر ہوا خوشی سے سبحان اللہ کہیں خوشی سے سبحان اللہ کہیں عجیبی دانو چڑھی ہوئی گھٹی جڑھائی رکھی سونے یا نہیں سنایا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے سمجھ گئے ہیں کیا میرا یہ بیٹا سید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا ایک بار نہیں ہزار بار کہا ہر جگہ کہا کسی صورت بھی مقام اور مرتبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضی شیر خدا باب ولایت امیر المومنین امام المتقین عصد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمسائب مظہر الاجائب والغرائب سرکار سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے برابر نہیں ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت ہیں خاک کسی کو بھی تکلیف ہو وہ تب بھی اعلیٰ حضرت ہے سمجھ گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام آمد رضا قادری رام تلالے نے کیا فر لکھا ایک لائن ہے آج کا سپیشلی لنگر لنگر حسنی